بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اس بلوک کے اندر سب سے پہلے پاکستان کی بار کاؤنسلز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جیسٹر جناب قاضی فائزہ صاحب کے دفاع میں آگئی ہیں دوسرا شیرف ظلمروت صاحب اور رعوف حسن صاحب کا تنازہ وہ بڑھتا جا رہا ہے شدت اختیار کرتا جا رہا ہے تیسرا سب سے اہم خبر میرے نزدیک یہ ہے کہ شاہ محمود قریش صاحب نے کل صاحب جو کے ذریعے خبر دی کہ کیسے ایک گروپ ماضی کا تحریک انصاب میں جو تھے ماضی کے لیڈران وہ ان سے ملنے آئے تھے اور وہ کیا چاہتے تھے اور اب وہی گروپ جو ہے وہ شاہ محمود قریش صاحب کے اوپر پلٹ کر چھپٹا ہے سٹارٹ کرتے ہیں شیرف ظلمروت صاحب سے شیرف ظلمروت صاحب اور رعوف حسن صاحب جو پاکستان تحریک انصاب کے انفرمیشن سیکٹری ہیں ان کے درمیان ایک تنازہ چلا آ رہا تھا اور یہ ٹائم ٹو ٹائم ہوتا رہا کبھی شیرف ظلمروت صاحب پارٹی کے اوپر تنقید کرتے آئے کبھی وہ ان کے اوپر تنقید کرتے آئے اور فائنلی کل آج را جو گزری ہے شیرف ظلمروت صاحب پھٹ گئے ہیں وہ نے پچھلے بلاغ میں بھی ان کا ذکر کیا تھا اس کا چھوڑ تھوڑا سا لیکن اس کا رییکشن بہت زیادہ سویئر آیا ہے اور انہوں نے یہاں تک کہ جہاں پر بھی وہ مروت صاحب نے بہت سخت زبان کی استعمال کی ہے رعوف حسن صاحب کے بارے میں اب میں نے جو انفرمیشن اکٹھی کی ہے میں وہ انفرمیشن آپ کے سامنے رکھ گیتا ہوں رعوف حسن صاحب ایک جس طرح کہتے ہیں نا کسی بھی پارٹی کے اندر برین ہوتا ہے جو ڈپلومیٹک قسم کا برین ہوتا ہے جو مسئلہت کی بات کرتا ہے جو نیگوشیشن کی بات کرتا ہے جو مذاکرات کی بات کرتا ہے یہ برین ہیں رعوف حسن صاحب یہ مسئلہت بیکڈور ڈپلومیسی یہ معاملات حل کرنے اور اس طرف جانے والے پاکستان تحریک انصاف کے رہنم ہیں دوسری جانے والے شیرف دل مروت صاحب ہے اور پاپلر موسٹ لیڈر ہیں اس ٹائم کی اوپر جتنے لوگ باہر ہیں ان میں سے تو شیرف دل مروت صاحب فیلڈ ٹائگر ہے رعوف حسن صاحب پیپر ٹائگر ہے کہ وہ کاغذی پتری پیچھے سے ڈپلومیسی پڑی لکھی گفتگو اور شیرف دل مروت صاحب یہ فرنٹ فوٹ کے سولجر ہے پبلیگ میں جانا فیلڈ میں جانا کام کرنا لوگوں کو موٹیویٹ کرنا سندھ میں بہر اچھا کام کرنے ہیں اپنی جماعت کے لیے یہ ان دونوں کا فرق ہے اور ان دونوں کا فرق جو ہے وہ نظریاتی نہیں ہے وہ صرف پٹرن یا طریقہ کار کا فرق ہے دونوں اپنی جماعت سے بہت لائل ہیں میں انفرمیشن بیسٹ بات کر رہا اٹھتے ہیں کہ آج میں نے اسٹوری کے اوپر کام کیا ہے میں نے ڈھونڈا آیا کچھ لوگوں سے کہ یار کیا چل رہا ہے پارٹی کے لیے پارٹی کے اندر کچھ نہیں چل رہا پارٹی کے لیے دونوں لائل ہیں بہترین کام کر رہے ہیں اپنی جگہ کے اوپر صرف ان کے اپنے کردار اپنے کام کا فرق ہے کہ ایک کا کردار پیپر ٹائگر کا ہے ایک کا کردار یا ایک کا رول جو ہے وہ فیڈ ٹائگر کا ہے so they are doing what they are good at so اس میں کوئی آس ساچ کوئی بہت بڑا mess نہیں ہے کہ پارٹی ٹوٹ رہی ہے یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے چکری کوئی ہے بس اپنا اپنا کام دونوں کر رہے ہیں سوچ کا اختلاف ہر انسان کا ہوتا ہے اور جماعتوں کے اندر بھی ہوتا ہے اور اسی کی مثال ایک جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے شیرفضل مروہ صاحب اور روحف حسن صاحب کی شکل کے اندر لیکن nothing serious میں نے یہ صبح اٹھتے ہی اس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا نہیں found out کہ کچھ بھی اس کے اندر serious نہیں ہے اب آگے چلیے تو ہم نے دیکھا کہ قاضی فائزہ صاحب کا بلہ چھننے والا جو فیصلہ تھا وہ اس کی گونج ابھی تک پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر بیٹے سنائی دی رہی انٹرنیشنل میڈیا تک نے اتنا ریپورٹ کیا اور پھر جب اتنا پریشر آئے گا کہ آپ کا کوئی اس طرح کا بلندر ہی کہیں گے اس کے کہ آپ ایک جمہوری سسٹم کے اندر آپ ایک سیاسی جماعت کو دھارے سے نکال دیں گے تو اس کے بعد پریشر تو آئے گا نیشنل بھی آئے گا انٹرنیشنل بھی آئے گا سپریم کورٹ کے اوپر بھی آیا اس تین اپنی بینچ کے اوپر بھی آیا اور عجیب سی بات ہے کہ سارے کا سارا پریشر کازی فائزہ صاحب کی اوپر آ رہا ہے اس بینچ کی اوپر نہیں آ رہا دو لوگ اور بھی تو تھے نا اس بینچ میں حلالی صاحبہ بھی تھی اور دوسرے جج صاحب بھی تھے بٹ کازی فائزہ صاحب ٹارگٹ ہے اور کازی فائزہ صاحب فرنٹ پوٹ پہ ہے تو وہ پریشر سٹین نہیں کر سکے ہوں گے یا انہوں نے کوئی وکلا شکلا سے ملے ہوں گے کہ یار پورا ملکی بطب ہیومن امیجن کی دیئے سٹینٹ وکلا جو سوچتے ہیں وکلا جو سوچتے ہیں صحافی سیبل سوسائٹی ہر سیکٹ میں ہر معاشرے کے طبقے نے کازی فائزہ صاحب کے اس فیصلے کے اوپر تنقید کی ہے وہ لوگ جو کازی فائزہ صاحب کے اثنات ملک صاحب ساکیم بشیر صاحب متی اللہ جانسیم اسرطور صاحب وہ تمام لوگ جو کازی فائزہ صاحب کے ساتھ بڑا دفاع میں کھڑے رہے جوڈیشل ریفنس کے ٹائم کے اوپر اور بڑا پرموٹ کرتے رہے کازی صاحب کو کہ کازی صاحب کے وہ خط بھی آتے تھے اور وہ لیک ہوتے تھے وہ لوگ بھی کھل کر ناکد بن گئے کازی فائزہ صاحب کے اب اس کے بعد دفاع تو کرنا تھا کازی فائزہ صاحب نے اگر وہ اتنا بڑا فیصلہ دے دیا ہے تو کوئی نہ کوئی تو دفاع میں آئے پہلے انتظار ہوتا رہا ہوگا کوئی انڈیپنڈنٹ صاحب یہ آجائے کوئی جاج آجائے کوئی ریٹائرڈ جاج آجائے کوئی وکیل آجائے کوئی تنظیم آجائے ہیومن رائٹس کی کوئی اور پی اے ملن اور یہ جماعتیں تو ان کا دفاع کرنی سکتی اپنا دفاع نہیں کر سکتی تو کائی سب کا دفاع کیا کریں گی سو فائنلی جناب آج بار کاؤنسلز کو اتار دیا گیا ہے میدان میں ایک جنابے والا آپ دفاع کریں وائس شیرمن پاکستان بار کاؤنسل حارون رشید کا کہنا ہے پی ٹی آئی کا سربراہ جمہوری نہیں تھا اسے تحریک کے عدم اعتماد سے گھر پھیجا گیا سپریم کورٹ نے آئین و قانون کے مطابق فیصلہ دیا اگر فیصلے میں کوئی قانونی سکم ہے تو بتائیں اب کون سا جمہوری نہیں تھا کہ یہ مطلب ہی سیلیکشن کی بات کر رہے ہیں جو بھی انٹرا پارٹی الیکشن کی ہوگئے اتنے بڑے بڑے نام اتنے بڑے بڑے وکیل اس میں کون سی تحریک کے عدم اعتماد آئی گئے ایک درخواست لیا کہ گیا پندہ الیکشن کمیشن کوڑا الیکشن کمیشن اور ایک پورا جمہوری نظام ہی ایک سیسی جماعت دل پیٹ کے تو بہت برباد کر دیتا ہے اور آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی عدم اعتماد آیا یہ آیا وہ آیا اب اس کو رنگ ہی چیج کیا جا رہا ہے نا اس کا لیکن میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں اس ساری کیمپین میں سے کچھ نہیں نکلے گا کچھ نہیں نکلے گا اور یہاں پر زیادہ افسوس کی بات ناظرین یہ ہے کہ یہ وقلہ جو ہے یہ کازی یہ جو کازی فائیسہ صاحب کے بیک اپ کے لیے کازی فائیسہ صاحب کی سپورٹ میں جو وقلہ کے گروپز اٹھے ہیں اور بار کامسلز اٹھیں ہیں یہ ان کے موجودہ لیڈر یا ان کو جو گروپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے وہ آزم نظیر طارد صاحب گروپ پہچانا جاتا ہے آزم نظیر طارد صاحب کی پہچان کیا ہے میں وہ تھوڑا سا آپ کو پہلے کروا دوں آزم نظیر طارد صاحب کی پہچان آسمہ جانگیر گروپ ہے یہ آسمہ جانگیر گروپ کے ایک سینئر وکیل کنے جاتے ہیں ان کی گروپ لیڈر آسمہ جانگیر صاحب آبا کرتی ہے اور اللہ غریقے رحمت کرے آسمہ صاحبہ کو آج اگر آسمہ صاحبہ دنیا میں ہوتی تو یہ ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ پکچر آپ کو نظر آ رہی ہوتی آزم نظیر طارد صاحب کے گروپ کا نام اس وقت ام شور کہ کاجی صاحب کی حمایت میں کھڑا واقعی آپ کو نظر نہیں آتا یہ بار کانسلز کی لیڈر اگر آج بھی آسمہ جانگیر صاحبہ ہوتی اور وہ زندہ ہوتی اللہ ان کو غریقے رحمت کرے تو اس فیصلے کے دفاع میں کوئی بندہ نہیں آتا سامنے اور اس میں سب سے پہلے جو ناکد ہوتی اس فیصلے کی غالباً وہ آسمہ جانگیر صاحبہ ہی ہوتی لیکن وقت بدل گیا ہوئے کیسے کیسے بڑے انقلابی لوگ جو تھے ان کے نام کے اوپر بنے ہوئے لیڈر آج کس قسم کے فیصلوں کے دفاع میں آ رہے ہیں یہ ڈیموکریسی کے لیے تھوڑی سی پریشان کن صورتحال ہونی چاہیے میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کیونکہ جمہوریت کے لیے تھوڑی سی پریشان کن صورتحال ہونی چاہیے اب فردر بار کانسل نے اسے یہ بھی کہا جو قاضی صاحب کے اوپر تھریٹن کرے گا ان کے اوپر توہین عدالت کی کاربائی کرے ان کے اوپر یہ کریں ان کے اوپر وہ کریں اس کے اوپر آگے چلے تو اس کے اوپر مطیع اللہ جان صاحب نے بھی مطیع اللہ جان صاحب یوں کہ وہ چھکا مارنے سے باز نہیں آتے اپنی صحابت کے اندر تو اس پر مطیع اللہ جان صاحب نے پوچھا انہی سارے جو پریس کانپریس کر رہے تھے یہ حضرات ان سے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ موجودہ انتخابی عمل پر اثر انداز ہو رہی ہے تو آگے سے جواب ملا پاکستان باہر کاؤنسل کے عدداران کروں نے کہا نہیں 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 اس طرح کیسے ہو سکتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ اثر انداز ہو رہی ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لیں کون ہے ہم ان سے بات کر لیں گے خود یہ اپر نہیں بڑھ لانگے تسی نہ آنا لو ٹی وی پہ آ جائے گا یار that's how it is سو کائی صاحب کو support system جو ہے وہ provide کیا جا رہا ہے oxygen provide کیجئے کوئی گل نہیں چاہتا آپ سال ہو تڑے نارلے وکیلو ایک کو bar council آپ کے ساتھ ہے تو کیا problem ہے بھارا یہ سیاست ہے اور اس کے اندر یہ grouping ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ جو ہے نا ٹانکیں لگتے رہتے ہیں time to time کبھی آپ دیکھیں گے کہ یہی وقلا میں سے کوئی وقلا کائی صاحب کے بات خلاف کھڑے ہوں گے آخر میں کل ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اور عمران خان صاحب نے جیل سے صاحبیوں کے ذریعے کافی سارے پیغامات قوم کے لیے بھجوائے اس میں سے ایک بڑی خبر یہ بھی تھی کہ کچھ لوگ جو پاکستان تحریکین صاحب کے سابقہ رہنما تھے وہ جرابے والا جا کر ملے شاہ محمود قریشی صاحب سے جیل میں اور انہوں نے وہاں پر جا کر ان کو کوئی persuade کرنے کوشش کی ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ چھڑوں پر تحریکین صاحب یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور قریشی صاحب اپنے پیروں پر کھڑے رہے ہیں اس کی قیمت بھی دے رہے ہیں ان کے خاندان بھی دے رہے ہیں وہ بھی قیمت دے رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہیں خاندان کے لیے بھی بہت سارے problems of course آئے ہیں آج اسی گروپ نے میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ یار اس طرح کی serious وافس ریبرٹل نہیں آیا جس کو بہت ڈیٹیل میں نام لے کر بتایا جائے کہ فلانے کا کردار کیا تھا فلانے کا کردار but ھیک ہے they are passed آج ان کی طرف سے ریبرٹل آیا ہے اور ریبرٹل یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ ایک گروپ بنانا چاہتے تھے اپنا اور اس گروپ کے لیے ہمیں اپروچ کیا گیا تھا مطلب ایک باغی گروپ یا تحریکین صاحب میں سے یہ گروپ یہ الزام لگایا اور انہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر واپس کہ وہ اس قسم کا گروپ بنانا چاہتے تھے علی زیدی صاحب ہو گئے اور یوکرہ چی والے اسماعی عمان اسماعیل صاحب یہ ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کے بارے میں کے ساتھ چل رہے کالس تو شاہ محمود قریشی صاحب کوئی ازاد گروپ بنانا چاہتے تھے یا اپنا کوئی باغی گروپ بنانا پھر چاہتے تھے تحریکین صاحب میں ہمیں اپروچ کیا گیا ہم نے انکار کر دیا end of the story اب یہاں پر جو سوچنے والی بات ہے کہ جو لوگ چلے گئے ہیں تحریکین صاحب چھوڑ گئے ہیں کوئی آئی پی پی میں چلا گیا کچھ نے کہا میں سیاست چھوڑ رہا ہوں کچھ نے کہا میں ملک چھوڑ کے باہر جا کے بیٹھ رہا ہوں میں کارو بار کروں گا یہ وہ ان لوگوں کا آج بھی پہچانی ہے ان لوگوں کی آج بھی خبر میں آنے کا وسیلہ عمران خان اور عمران خان کی جمعہتی ان کا آج بھی وسیلہ تحریکین صاحبی ہے ان کا آج بھی وسیلہ شاہ محمود قریشی ہے اب تاریخ میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ کوئی بندہ کہاں پہ کھڑا رہا اور اس کے ساتھ کون کھڑا رہا اب عمران اسماعیل صاحب علی زیدی صاحب یہ تمام لوگ جو چلے گئے میں پاکستان تحریکین صاحب چھوڑ کر ان کے ساتھ کون کھڑا ہوئے ہیں اور شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کے ساتھ کون کھڑا ہوئے ہیں تاریخ نے صرف یہ دیکھنا ہے اور تاریخ اس کو بڑا سادہ سا یہ 2 پلس 2 کرے گی اس کے اوپر اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے that's all I have to say کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب نے باغی گروپ بنانا ہوتا تو گروپ بنانے کے لیے ان کو فیسیلیٹیشن بہت زیادہ مل سکتی تھی یہ پرویز کھٹک صاحب جیسا فیلیر اور آئی ٹی پی جیسا فیلیر پنجاب کے اندر یہ کہانی بہت چھوٹی رہ جاتی شاہ محمود قریشی سے اگر لیڈ کر رہے ہوتے تو ڈیمیج تحریک انصاف کو اس سے کہیں زیادہ کر سکتے تھے بہت سارے معاملات اس طرح تکے تھے کہ وہ زیادہ لوگوں کو توڑ سکتے تھے زیادہ لوگوں کو ساتھ ملا سکتے تھے but I don't think so میرے ذاتی طور پر لگتا ہے یہ خبر نہیں ہے لیکن میرا انیلیسیز ہے مجھے نہیں لگتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اس طرح کی حدقت کرنا چاہتے تھے ہاں بس ایک خبر ان کے انڈ سے نکلی ہے تو اس خبر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی الٹا الزام ہی لگایا جا سکتا ہے نہ اس خبر کی کوئی ویریفیکیشن ممکن ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کہا اور نہ اس خبر کی کوئی ویریفیکیشن ممکن ہے کیونکہ جب تک کوئی فوٹیج نہ آ جائے اب تو ویریفیکیشن جو ہے خبروں کی وہ پاسیبل نہیں ہو تیارلیس انٹیل کہ آپ وہی بیلیو کریں اپنا بہت سارا خیال رکھے کنازے دعا میاد رکھے کنازے اللہ حافظ